مارویل یونیورس و سیز ایوینجرز کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ڈوم جو ہے وہاں پہ آتا ہے ان لوگ کو ایک مدد آفر کرتا ہے لیکن وہ سارے ایوینجرز پہلے تو اس کے بہت زیادہ خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈوم ایک ویلن ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لیکن وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہرکلیز جو ہے وہ بہت زیادہ خطرنانگ منسٹرز کو اپنے ساتھ لے کر آگے ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی خود ا ایک زومبی کے اندر بدل چکا ہوتا ہے تو وہاں پہ سارے ایوینجرز جو ہیں اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آخر کار ڈوم ان کی مدد کرتا ہے جس سے اب ان ایوینجرز کے پاس کوئی اور رستہ ہوتا نہیں ہے کہ یہ ڈوم کے آگے اپنی گھٹنیں چھکا دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اس طرح ڈوم اپنے آپ کو اس اردھ کا ایمپیرر قرار دیتے تھا ہے اب آگے ہم یہاں سے ہوتے ہیں بیکسٹر بیللنگ کے اندر جہاں پہ ہوکا ہی بولتا ہے کہ سواگا دل جہان لنگ کے اندر یہ پلاک دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکا ہے ہر کسی کو اس نے مائنڈلیس بیسٹ اور فلیش ایٹنگ کینیبلز کے اندر بدل دیا ہے ایوینجرز تقریباً گر چکے ہیں اور بہت پوری طریقے سے ڈیفیٹڈ ہو چکے ہیں ہم میں سے کچھ بچے ہیں جیسا کہ تھور میں آئرن مین اور کچھ دوسرے ہم نے جو ہے اس آدمی کے آگے گھٹنی جھ بچا سکتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈوم ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوم جو ہے بیکسٹر بیللنگ کوئی اپنا محل بنا لیتا ہے اور وہاں پہ اپنی حکومت چلانا شروع کرتا ہے اور وہ بولتا ہے ہوکائی سے کہ میں جانتا ہوں ہوکائی کہ تمہیں یہ کتنا برا لگ رہا ہوگا کہ اس آدمی کے آگے گھٹنے ٹیکنا جس سے تم ہمیشہ سے لڑتے آئے ہو جس کو تم ہمیشہ سے ہرانا چاہتے تھے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے راجہ کو ہمیشہ اس کے لوگ پیار ہی کریں میں بس چاہتا ہوں کہ میری لوگ میری بات سنیں میں کوئی پیار وائر حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پہ اور ہوکائی اس کو غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے ہماری جان بچائی ہے تو اسی لیے کم سے کم میں تمہاری لیے گھٹنے تو جھکائی سکتا ہوں ویک لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میں لمبے عرصت ایک تمہارا وفادار رہا ہوں تمہاری بات سنتا رہا ہوں تو تمہیں سپیچ سے زیادہ کچھ اور ڈیلیور کرنا ہوگا تم زیادہ سٹی جو برباد ہو چکی ہے شیل گر چکا ہے ہماری کنٹری کی ملٹری وہ بلکل مٹا دی گئی ہے تو دوب بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کبھی کبار تمہیں اٹھنے کے لیے گرنا ضروری ہوتا ہے ہوکائی بولتا ہے کہ ہاں یہ ڈائلوگ میں پہلے بھی مووی کے اندر سن چکا ہوں لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یہ اصلی دنیا ہے کوئی مووی نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گریٹ پلین ہے کیا آخرکار دوب بولتا ہے کہ ریڈ ریچٹ کا لیو ایک ب ایکٹری سٹی ختم کیوں نہ ہو جائے یہ الیکٹرو بیگنٹ پلس اپنے اندر سے جنریٹ کرتا ہے رہتا ہے اور اس کے پاس بہت بڑا بیک اپ ہے تو ہوکائی پوچھتا کہ بیک اپ وہ کس چیز کیلئے تو ڈوم بولتا ہے تاکہ ہم نیو یورک کو کونگ کیر کر سکیں دنیا اس کو دیکھ رہی ہے سب جانتے ہیں نیو یورک سب سے بڑی سٹی ہے اور وہ اس کو ایسا ٹیمپلٹ دیکھتے ہیں ہمیں اس سٹی کو کھڑا کرنا پڑے گا اس سٹی کو بنانا پڑے گا تاکہ کہ لوگوں کے دلوں میں ایک ہوپ جاک سکے بولوں کہ اس ڈر سے دور بھاگ سکیں اگر ہم اس سٹی کو دوبارہ سے ریکلیم کر لیں اور اس پلاک کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں تو ہم یہ پوری دنیا میں پروف کر دیں گے کہ یہ دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے ہماری پہ ہوکائی بولتا ہے کہ واقعی میں اگر ڈوم کی باتوں میں نظر دالی جائے تو وہ پوری مکمل طور سے صرف چھوڑیاں نہیں مار رہا تھا بلکہ اس نے کچھ کام بھی کر رہا ہے اس کا فرس نیورک سٹی یعنی منہیٹن کو چاروں طرف سے گھیر دیا ان فینس کے ذریعے ان کے ایکٹیپ ان کے بعد ایک زبرت اس قسم کی شیلڈ بن گئی تھی نہ ہی کوئی اس سے اندر آسکتا تھا نہ ہی کوئی بھار چاہے وہ کتنا زیادہ پاورفول بھی ہو بہت سارے کینیبس جو ہیں اس کے آر پار آنے کی کوشش ضرور کرتے تھے کیونکہ وہ ایسا کریں گے ضرور لیکن جب وہ اس کو چھوٹے تھے تو ان کا میٹ جو تھا وہ گراؤنڈ کے اوپر چھپک جاتا تھا اور ہمیں روزانہ ک اتنے ہزار لوگوں کا میٹ زمین پر سکھ روچنا پڑتا تھا ہر کسی کے پاس ادھا گلک کام تھے کچھ لوگ سٹی کو بچاتے تھے اور کچھ لوگ سٹی کو ساف رکھتے تھے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی ڈیڈ پور جو ہے وہ ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جو مرے بے زوبی سے کچھلے کے ڈبے میں دال رہا ہوتا ہے جو ڈوم کے اس پلان کا ماسٹر پیس تھا وہ دراصل ڈوم سٹون تھا وہ ایک قسم کا بلینڈ تھا سائنس اور مسٹیک آرٹس کے بیچ میں جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا یہاں تک کہ نہ ہی ڈاکٹر سٹینج نہ ہی ٹونی سٹاگ کہ وہ چیز آخر کار ہے تو کیا ہے لیکن ہم اتنا ضرور جانتی تھے کہ جیسی اس کو ہم پناتے تھے کسی کو تو اس کا جو پلاک تھا جو انفیکشن تھا تو وہ فوراں ہی جو ہے اسٹیبلائز ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر سے اپنا گریب ہٹا لیتا تھا لیکن جو لوگ پہلے سے انفیکٹڈ تھے ان کو پہنانے کے بعد وہ ان کا مائنڈ جو کر دیا گیا ہے کیونکہ دوم کا ماننا یہ تھا کہ ان کے ذہن سے ہمیں کینیبلیٹی ہٹانے کے لیے ان کی میموریز کو وائپ کرنا ضروری ہے اس کے ذریعے ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ لوگ کسی لیے ہیں اور ان کا کام کیا ہے ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو زومبی سے بھی کسی خطرناک چیز کے اندر بدل رہے تھے جیسا کہ ویجیٹیبلز مطلب ہم ان کے دماغ کو ختم کر رہے تھے وہ بس اب چلتی پھرتی لاشتے اور کچھ بھی نہیں ہم ہر روز اپنے آپ سے یہ کہتے تھے کہ ہم جو کر ر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن گوڈ آلمائٹی مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہم کچھ بھی ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جیسے سیٹی جو ہے تھوڑی بہت سیکیور ہوئی تو ہم نے ٹی ایمز کے اندر کام کرنا شروع کرا اور جو کوئی بھی ان انفیکٹیڈ سروائیورز تھے ہم ان کو ڈھونڈتے تھے اور سیفٹی سے کیم کے پاس تک لے آتے تھے اور اسی طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے وینجرز اپنے کام پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ ان ہی ایمز کو جو ہے یہاں پہ سیفٹی کے پاس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان کی روزانہ چیکنگ مغربی ہوتی ہے اور ان کو یہاں پہ سیف ہیون دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس طرح ان سب کو جو ہے وہ ڈوم سٹونز پہنائے جا رہے ہوتے ہیں سٹی میں لانے کے بعد اور بتاتا ہے ہوکائی کہ ان کالر سے فائدہ یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی بھی بدلتا ان کینیبالز کے اندر تو یہ کالر جو تھا فارن سب کو الٹ کر دیتا تھا اس کا کالر چینج ہو جاتا تھا اسی لیے یہ سب کو پہننا ل بچے ہی لوگنا تو ہمارے دل میں شک تو ضرور آئے گا تو وہیں پہ تھوار بولتا ہے کہ دیکھو میرے دوست بارٹن ہم لوگ جو ہیں اس آدمی کے لیے بچری کر رہے ہیں ہم اس کے غلام بن کے رہ گئے مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہے تو بارٹن بولتا ہے کہ ہی مین جو کچھ بھی کہہ رہو میں تمہاری بات سے بلکل سیما تو لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشنز کیا ہیں ریچرڈ اور اس کے سائنس ٹیم جو ہے ابھی تک اس چیز کو پتا لگانے کی کوشش کر پایا ہے تب تک کیلئے کم سے کم ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا تھوار بولتا ہے کہ میرے دوست ہم نے ایک ساتھ دنیا بچائی ہیں دنیا اور اس وقت دیکھو ذرا ہم کس طرح سے بچوں کی طرح ہیلپلیس ہو گئے ہیں اور اس طرح ہر دن یہاں گزارنے سے ہم ہر روز جو ہیں اپنے سول کا چھوٹا سا تکڑا جو ہیں ڈوم کے نام قربان کر رہے ہیں ہمارا ضمیر ہمارے سول ہمارے اندر سے ختم ہوتے جا رہا ہے اور دیکھا جائے تو ان دی اینڈ ہم لوگ یہ سب سے بڑے فیلئر ہوں گے تو وہاں پہ ہاکائی جو ہے ایتھوار کے کندے پہ ہاتھ رکھتا اور بولتا ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں مین لیکن دیکھو جب تک کوئی اور کوئی اس سے بہتر اور اچھا پلین نہ ڈھون لے تب تک ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم ڈوم کے علاوہ کسی اور کو فالو کر سکیں ہم اس سے غداری نہیں کر سکتے ہیں ونہ وہ شہر کو دوبارہ ایسی بنا دے گا جیسے وہ جہانم ہوا کرتا تھا تو ہم تمہیں گوٹ کہتے ہیں لیکن دور تمہارے پاس بھی ڈی اینے ہیں تم بھی ان کی طرح بن سکتے ہو ہر کوئی ایس گارڈ کے اوپر ہر کوئی اردھ کے اوپر ان سب کے پاس ڈی اینے ہوتا ہے اور اسی لئے جن کے پاس ڈی اینے ہیں وہ اس چیز کے اندر بدل سکتے ہیں کیا تم ان کو بچانے کیلئے صرف اتنا سا کام نہیں کر سکتے ہو اور کم سے کم ہمارے پاس یہ ایک چیز تو ہے جس کے ذریعہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جب وہ ان کے اندر بدلیں گے تو ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو شاید ہم ہینگ پیم کو نہیں کھوتے اور نہیں کیپٹن امریکہ کو تو تھور جو ایک کالر لیتا اور بولتا ہے کہ بلکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو برادر دوم چاہتا ہے کہ ہم اسی جھوٹ کو سچ مانے لیکن میں تم سے نہیں کہتا ہوں میں یہ کتے کا پٹہ اپنے گلے میں نہیں پہنوں گا اور تھور اس کے دوم سٹون کو توڑ دیتا ہے تو ہو گئے بولتا ہے کہ دیکھو یار تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو مجھے بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے دوم کو سرف کرنے میں لیکن میں اپنی ایگو کو اس کی بیچ میں نہیں لاسکتا ہوں اس وقت بات دنیا کی ہے ہمیں دنیا کو بچانا ہی ہوگا تو تھور بولتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے اگر تم اس دنیا کو بچانا ہے تو تم بچاؤ میرے پاس اور بھی دنیا ہیں اور اب سے یہ میری دنیا نہیں ہے میں جا کے اپنی ان دنیاوں کو بچاؤں ہوا اور اس طرح تھا اور اپنا ہیمر سوئنگ کرتا ہے اور اس سپیڈ سے نکلتا ہے اس اردھ کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ اب وہ اس کے سامنے ہار مانگیا ہوتا ہے وہ دوم بھی جو ہے اس کو چھپکے سے آسمان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہاکائی بولتا ہے کہ تھور کا جانا ہماری لیے ایک بہت بڑی مایوسی کی بات تھی لیکن وہ جاتا ہے یا نہ جاتا چیزے تو ایسے بھی سلائڈنگ ڈاؤن ہل ہوئی رہی تھی کیونکہ نئے نئے ٹرائبز ہوتے ہیں وہ ٹرانسفارم ہو رہے تھے جو کہ کینیبلز کے ساتھ زیادہ سمارٹر بھی تھے اور وہ ان دوسرے لوگوں کو اورگنائز کر رہے تھے جو کہ کم سمارٹ تھے مطلب یہ کینیبلز ب تو یہ بھی ایوالف ہونا شروع ہو گئے تھے ان کے پاس بھی اب دماغ گا رہا تھا یہ بھی اپنی ارگنائزیشنز بنا رہے تھے کبھی کبار ہم ان کو روک دیتے تھے اور کالر پینا دیا کرتے تھے لیکن کبھی کبار یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا اور ہمیں ان کو مارنا ہی پڑتا تھا اور اس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ کس طرح سے وہ سارے ایونجرز اور لوگ جو ہیں پھوری سیٹی کے اندر اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چاہ وہ ہم دیکھیں آئرن مین ہو نیمور ہو یا پانیشر ہو سب یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہو ہوتے ہیں اور ڈوم بیٹھ کے اپنے محل میں سکون سے ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہی پہ ہم دیکھ شوئی فیلتے ہیں ہاکائی آئرن مین ڈاکٹر ری ڈیچرڈ اور بلیک پیندر کے پاس اور بلیک پیندر اپنی سوچ ظاہر کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں تمہاری بات سے بلکل سہم ہوں دوں کہ تم لوگ پاپلیشن وہ کس طرح سے بچا رہے ہو � دونی لیکن یہ کیم جو تم لوگ نے سیٹ کرے ہیں یہ سچ میں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے ری ڈیچرڈ بولتا ہے کہ بلکل تیش حالہ کی بات سے میں سہم ہوں کیونکہ ابھی تک ہم ان دوم سٹونز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور وہاں پر تونی سلاک بولتا کہ میں تمہاری بات سے بلکل سہم ہوں میں نے ان دوم سٹونز کے پر جو ٹیسٹ مجھ سے ہو سکتے تھے اپنی لیپ کے اندر میں نے کیے ہیں لیکن میری لیپ اب اس قابل نہیں کہ میں زیادہ ٹیسٹ کر سکوں اور جب میں تمہاری لیپ کے اندر ہوتا ہوں تو دوم جو ہے مجھے ایک باس کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ ہم وہاں پہ ایکسپیریونٹس نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں نے کچھ دوم سٹونز یہاں سے چرائے ہیں اور کوئی سلور کو بھیجائے تو ان دوم سٹونز کے ساتھ وہ کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس پہنچتا ہوگا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سلور جو ہے ایک بیگ کے اندر دوم سٹونز لیتا ہے اور اپنی فل سپیڈ سے جو ہے ان لوگوں کے پاس ج جا رہا ہوتا ہے تو حقائی پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے تم لوگ کہاں تک پہنچے ہو تو ریڈیچر بولتا ہے کہ ہم نے اس کو میپ کرنے کی کوشش کر دیا اور ہر ایک ڈی ای نے کے ریڈیٹ اس کی چیز کو حاصل کر لیا ہے ہم اس چیز کے بارے میں اب ہر چیز جانتے ہیں اس بیماری کے بارے میں تیچھارا بولتا ہے کہ ہاں بلکل ہم ہر چیز جانتے ہیں صرف یہ نہیں جانتے کہ اس کو روکا کیسے جائے کیونکہ بیسیکلی یہ وائلنس جو ہے اس نے ہمارے پورے ہیمن ڈی ای نے کو ری رائٹ کر دیا ہے ہمیں جو ہے ہر انسان کے ڈی ای نے کو دوبارے سے ری رائٹ کرنا ہوگا اس کی اوریجنل فارم کے اندر اور اس کیلئے بہت زیادہ محنت لگے گی اور ہمیں ایک ایسی دوائی بنانی پڑے گی اور اس کو ایسے پھیلانا پڑے گا کہ وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو کور کرے اور سارے لوگ فورن سے سہی ہو جائیں اور یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اس میں ہمیں کافی درہ ٹائم لگ سکتا اور اس سے پہلے ملینز آف لوگ مارے جا سکتے ہیں اور تو ٹی چھالا بولتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ تھیوری بھی فیل ہو جائے اور میں تم سے شارٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ہو سکتا آخر میں کیور بھی نہ ڈونڈ سکیں اور صرف ہم اتنے ہی لوگ بچا سکیں اس دنیا کے اندر جن سے ہم اس اردھ کو دوبار سے شروع کر سکیں مطلب یہ اردھ ہمارے ہاتھ سے لاؤسٹ ہو جائے گی یہ سارے لوگ مارے جائیں گے اور وہیں پہ آئرمن اور ہاکایم بیٹھتے ہیں تھ تو میرا پینے کا دلچارہ ہے اب وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرو جو ان کے کواس آتی اور بہت بری حالت میں اور بولتی ہے کہ پلیز مجھے بچا لو شی حل سیفٹی کیمپ کے اندر وہ وہ بگڑ گئی ہے اور اس طرح ہاکا اور آئرمن پورا نکلتے ہیں باہر کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ کیمپ کے اندر وہ لوگ جو ہیں شی حل کو کھڑا کر کے گئے تھے تاکہ وہ سب کچھ سرکشد رہ سکے لیکن ذراصل اسی کے اوپر ہو جو تھا وائرس ڈ ایرمن پہنچتے ہیں اور شی حل کو بھی نمٹ آتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ کافی زیادہ دیر کر چکے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگ مر چکے ہوتے ہیں اب مجھے اور ہاکای بولتا ہے کہ اس وقت میں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کیا یہ واقعی میں ہمارے لیے وکٹری تھی یا ڈیفیڈ کیا یہی وہ چیز تھی جو وکٹر نے ہم سے پرومیس کری تھی کیا مجھے کوئی اس بارے میں جواب دے سکتا تھا کیا کوئی ہے ایسا جو مجھے بتا س اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکای جو ہے بہت زیادہ غصے میں ڈیوم کے کمرے میں اچانا گستا اور بولتا ہے کہ اوکے ویک اب بہت ہو گیا ہمارے ساتھ کھیلنا کھوڑنا اب مجھے تم سے جواب چاہیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا کی اور کہاں ہیں جو تم نے ہم سے پرومیس کیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈیوم وہاں پہ ایک بیٹ کے اوپر ایک لاش جو ہوتا ہے اس کو کچھا کھا رہا ہوتا ہے اور ہاکای ایک دم چوک جاتا ہے کہ یہ کی کیا ہو رہا ہے تو ڈیوم پیچھے پلٹ کے بولتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بغر اناؤنس کے یہاں پہ میرے کمرے تک چلے آئے کیا تم نے سوچا بھی ہے کہ میں تمہارا ایمپیرار ہوں تم اس طرح میرے پاس نہیں آ سکتے ہو تمہارے پاس وہ سوچ نہیں ہے جس سے تم یہ سب سمجھ سکو یہ سوالات مجھ سے کر سکو لیکن ذرا اس کی طرف دیکھو کہ اس دنیا کے اندر آپ صرف ایک ہی ہوپ بچی ہے اور وہ ہے ڈیوم تو بیسکل ہم دیکھ رہے ہوتا ہے کہ ہمیں دور سے تم نے تو اس کو بلکل ٹھیک کر دیا ہے تو ڈیوم بولتا کہ میں اس کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہیومن ڈینے کو ری رائٹ کر دیتا ہے چاہے وہ بچہ ہو گوڑا ہو یا ارث پر کوئی بھی رہنے والا ہو لیکن میری ڈوم سٹونز کی جو پاور ہے وہ اس انفیکشن کو ختم کر سکتا ہے اس کی ہیومینٹی کو واپسی لاسکتی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں ڈیڈ پول جو ہے وہاں اس کے کاؤسٹیوم کی اس کے آرمر کی صفائی کر رہا ہوتا تو ہاکائی بولتا کہ میں نے سوچا تھا کہ ہم ان کے مائنڈز کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں ان کی ساری چیزوں کو ان کی میموریز کو وائپ کر رہے ہیں ان کی پرسنیلیٹی کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں تو ڈیکن بولتا کہ مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا لیکن میرے ساتھ ہوا کیا ہے میرے ڈیڈی کہاں ہیں مجھے اپنے ڈیڈی سے ملنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکن یہاں پر بچوں لی حرکتیں کر رہا ہوتا کہ دنیا کے اندر سیویج گینیبلز گھومتے رہے ہیں کہ یا دنیا کے اندر اس طرح کے انویسنٹس لوگ ہمارے بیچ چلتے رہے ہیں اب چوائس تمہاری ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں جو بچے کچھ ایوینڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی ایک میٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ آئیلنڈ پوچھتا ہے تو واقعی میں ڈیکن کے پاس اس کی میموریز تھی تو ہاکائی بولتا کہ ہاں بلکل اس کی پاس اس کی ساری میموریز تھی لیکن اس کا جو اگریشن تھا اس وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ریاکٹ کر رہا تھا اور وہ میرے پیچھے ایسے چھپ رہا تھا جیسے کوئی وہ چھوٹا بچہ ہو اور اس بات نے مجھے واقعی میں ڈر آ دیا تھا تو ہالک بولتا ہے چلو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ایک فریق تو کم ہوا جس کی ہمیں چنتہ کرنی پڑتی تھی تو بلیک ویڈو پوچھتی تو واقعی میں کہ اب ہم ڈوم کے پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ ایک ہی طریقہ جسے ڈوم کو روکا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہی ط موریس کھو دیں گے اپنا ایٹیٹیوٹ کھو دیں گے اپنی پرسنالیٹی کھو دیں گے تو ہم میں سے بچے گا کون اور آئرنڈ میں بولتا کہ دیکھو یا ڈوم کی یہ جو چیز بنی ہوئی ہے یہ ایک وارپ ہے سائنس اور الکیمی کے اندر میں جب بھی اس کے قریب پہنچتا ہوں اس کو سالف کرنے گے تو ایک میسٹک وال جو ہے میرے موں پہ آکے لگتی ہے تو ڈاکٹر شنج بلتا کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ڈوم جو ہے ایک پاورفل سوسرر ب بھی ہے اسی لیے اور ڈوم کے پاس کچھ ایسی میجکس بھی ہیں جس کو میں بھی کریک نہیں کر سکتا ہوں تو ہاکر بولتا ہے تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ ڈوم ضرور ہم سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی چھپا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے تو یہ بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں تو آئرنڈ انڈ کھڑا ہوتا ہے اور بولتا کہ واقعی میں اس وقت تو میں بالکل بھی نہیں جانتا ہوں کہ ہم کریں تو کیا کریں میں نے جو ہے کچھ ڈوم سٹونٹ جو ہے اپنی سائنس ٹیم کے پاس بھیج چارہ نہیں ہے تو ریڈ آگے بولتا ہے کیا تمہارا دماغ خرب ہو گیا ہے ہم یہاں پہ کسی اور کی نہیں ڈوم کی بات کر رہے ہیں اور میں نہیں چنتہ کرتا ہوں کہ یہ ڈوم سٹونٹ جو ہے ہمیں پاپی میں بناتے ہیں یا کسی سنشائن کے اندر بدل دیتے ہیں ڈوم جو ہے ہماری سٹرنگز کو پل کرنے کی شروع سے کوشش کر رہا ہے ہمیں جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی موقع ہے ہم اس کو ان کی راہ دالتے ہیں ورنہ اس کے بعد وہ اس کی کوئی بڑی چال ہوئی تو ہم سب فس فس کے رہ جائیں گے تو ہم آئرین فسٹ بولتا ہے کہ بلکل میں بھی حلقے بعد سے سہما دوں کہ ہم اس طرح سے جوگوں کو بدل نہیں سکتے ہیں اس سے اچھا تو وہ ماری جائیں ونہ یہ سب لوگ ہماری بات میں جائے اور زیادہ کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں تو وہی پہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے ریڈی وہ بولتی ہے کہ مسٹر سٹارک سر میں آپ سے ایک بات پوچھن چاہتی ہوں کہ واقعی میں کیا ہوا اگر ڈوم ہم سے سچ کہہ رہا ہو مطلب وہ واقعی میں یہ دنیا بچات جاتا ہو کیونکہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ دنیا اس کی ویتو ہے یہ صرف ہماری دنیا تھوڑی نہ ہے اور واقعی میں وہ اس دنیا کو بچانا چاہتا ہے اور ہم سب بلا وجہ اس کے خلاف ہیں تو ایرن من اس کو ایک نظر دیکھتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس طرح ہواکائی ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے باہر گھوم رہا ہوتا ہے اور ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے اور کچھ پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن آچانک وہ دیکھتا ہے کہ ڈیڈ پول ج جو یہاں پہ کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم بیسیلی دیکھتے ہیں کہ جب ہواکائی کمرے کے اندر گھستا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہا جاتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر وان ڈھوم وہ پہلے سے کینیبل میں بدل چکا ہے اور اس کا آرمر اس کو زندہ رکھا ہوا تھا اور ڈیڈ پول اس کے لیے ہیروز کی لاشے لے کر آ رہا تھا کہ وہ اس کو کھا سکے تو بی کنکلیوڈڈ